میں سائمہ انٹی کو اس کے میرے کے لے کر آیا تھا جہاں سائمہ انٹی نے مجھے اپنی بہن کی رنزے ملوانا تھا ہم تقریباً گیارہ بجھ کر چالیس منٹ پر شہر پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر میں نے آنٹی کا بیگ اٹھا لیا اور آنٹی نے اپنی بچی کو اٹھا لیا سٹیشن سے نکل کر ہم رکشے میں بیٹھ کر آنٹی کی امی کے گھر کی طرف نکل آئے ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں آنٹی سائمہ کی امی کی گلی میں ان کے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے میں نے رکشے والے کو پیسے دیئے اور پھر آنٹی نے اپنی امی کے گھر کی گھنٹی بجائی تو کچھ دیر بعد دروازہ کھول گیا جس نے دروازہ کھولا اس کو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ وہ کرن آنٹی کی بیٹی سمینہ تھی وہ ایک خوبصورت گلی بن چکی تھی اس کا جسم بھی کافی بل کھاتا خوبصورت بن چکا تھا اس نے سائمہ آنٹی کو دیکھا تو خوشی سے بولی اسلام خالا جان اور ان کے گلے لگ کر پیار کرنے لگی پھر میری طرف نظر پڑی تو مجھے تھوڑا سا شرما کر سلام کیا میں نے بھی سلام کا جواب دیا اور پھر ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے ہم اندر داخل ہو کر ٹی وی لاؤنچ میں آگئے وہاں پہ سمان رکھا اور آنٹی نے اپنی بچی کو سمینہ کو پکڑا دیا اور میں اور آنٹی ان کی امی کے بیٹ روم میں آگئے وہاں ان کی امی بیٹ بیٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی آنٹی نے آگے ہو کر اپنی امی کو سلام کیا اور گلے لگا لیا اور ان کو موہ پہ ماتھے پہ پیار کرنے لگی ان کی امی بھی ان کو پیار کر رہی تھی پھر میرے پہ نظر پڑی تو میں نے آگے ہو کر ان کو سلام کیا اور تھوڑا سا آگے جھو گیا انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے خوشی سے دعا دی پھر ہم وہاں ہی بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد سمینہ ہمارے لئے ٹھنڈا شربت بنا کر لے آئی ہم نے شربت پیا اور پھر آنٹی اپنی امی سے باتیں کرنے لگی آنٹی کی امی نے مجھ سے میرے گھر میں سب کا حال احوال پوچھا وہ پھر ہمیں باتیں کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی لیکن ابھی تک آنٹی کی نے نظر نہیں آ رہی تھی آنٹی سائمہ نے سمینہ سے پوچھا ناظی بیٹا باجی کہاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی تو سمینہ نے کہا خالہ جان آپ کو تو پتہ ہے ان کی عادت کہ وہ سکول گئی ہوئی ہے دو بجے تک واپس آ جائیں گے آج کہہ رہی تھی کہ سائمہ آ رہی ہے میں تین دن کی چھٹی لے لوں گی کیلن آنٹی سرکاری ملازم تھی وہ پنجاب گورنمنٹ سکول کی ٹیجر تھی میں نے آنٹی کو کہا آنٹی جی مجھے واشروم جانا ہے تو آنٹی نے سمینہ کو کہا کہ ناظی بیٹا عدنان کو واشروم دکھا دو سمینہ نے کہا جی خالہ جان اور مجھے اپنے ساتھ آنٹی کو کہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا جب میں اس کے پیچھے جا رہا تھا میں نے اس کی بیگ کو دیکھا وہ ایسے تھی جیسے کسی شادی شدہ عورت کی ہوتی ہے میں نے فوراً اپنے آپ پر قابو کیا اور پھر اس نے مجھے واشروم دکھایا اور وہ پھر چلی گئی میں واشروم میں گھس گیا اور کپڑے نکال کر نہانے لگا اچھی طرح نہا دو کر کپڑے پہن کر باہر نکل آیا اور آ کر ٹی وی لاؤنچ میں سوفے میں بیٹھ گیا کچھ دیر بعد آنٹی اور سمینہ بھی وہاں آگئی آنٹی نے پوچھا ناظی بیٹا کھانے کا کیا پوراں ہے سمینہ نے کہا خالہ جان چکون تو پک گیا ہے چاول چولے کے اوپر پک رہے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ بھی تیار ہو جائیں گے اور امی بھی سکول سے آ جائیں گے پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں آنٹی نے کہا چلو کچھن میں جلتے ہیں سلاد رائتہ وغیرہ تیار کرتے ہیں پھر کھانا لگا دیں گے اور وہ دونوں کچھن میں چلی گئیں اور میں نے ریمورٹ سے ٹی وی آن کر دیا اور ٹی وی دیکھنے لگا تقریبا آدھے گھنٹے بعد باہر دروازے پہ گھنٹی بجی میں نے دیکھا سمینہ کچھن سے نکل کر باہر دروازے کی طرف چلی گئی اور آنٹی بھی کچھن سے باہر آ گئی وہ کچھ دیر بعد آنٹی کھرن ٹی وی لاؤنچ میں آ گئی سائمہ آنٹی ان کو دیکھ کر سلام کیا اور ان کے گلے لگ گئی دونوں بہن بڑی خوش جلی کے ساتھ ایک دوسرے کو ملی لیکن میں سوفے پہ بیٹھا حیرت کا مجسمہ بنا ہوا تھا کیونکہ میں کرن آنٹی کو دیکھ کر دھنگ رہ گیا تھا وہ بہت زیادہ بدل چکی تھی میں ان کو تقریبا پانچ یا چھ سال بعد دیکھ رہا تھا وہ کافی نکر چکی تھی اور ان کا جسم ایک دم کسا ہوا اور بل کھاتا جسم تھا میں حیرت سے تب باہر نکلا جب سوہ آنٹی اور کرن آنٹی سامنے سوفے پہ آ کر بیٹھیں اور سائمہ آنٹی کی آواز میرے کھانوں میں آئی ادنان میں چھون گیا تو سائمہ آنٹی نے پوچھا کیا ہوا ادنان بیٹھا میں تھوڑا شرمیندہ ہو گیا اور کرن آنٹی کو اسلام کیا تو انہوں نے مجھے اچھے طریقے سے جواب دیا لیکن میں ان سے کو کمبل نظری نہ ملا سکا اور ان کا بھی یہی حال تھا پھر دونوں بہن مل کر باتیں کرنے لگی اور کچھ دیر بعد ہی کرن آنٹی نے کہا نازی چلو بیٹا کھانا لگاؤ سب کو بھوک لگی ہوگی سمینہ نے کہا جی امی سب کچھ دیار ہے میں ابھی لگا دیتی ہوں اور وہ کچھن میں چلی گئی پھر کچھ دیر بعد کھانا لگ گیا آنٹی کی امی نیچے نہیں بیٹھ سکتی تھی اس لئے ان کو بیٹھتے ہی کھانا دیا اور باقی سب نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی کھانا کھا کر میں دوبارہ اٹھ کر ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھ گیا اور سمینہ اور سائمہ آنٹی برطر اٹھانے لگی تھوڑی دیر بعد سائمہ آنٹی ٹی وی لاؤنچ میں آگئی تو میں نے ان سے کہا آنٹی میں تھوڑا تھک گیا ہوں سفر کی وجہ سے تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں تو آنٹی سائمہ نے اپنی باجی کو وازی جو کہ اپنی امی کے کمرے میں بیٹھی تھی وہ بھی اٹھ کر ٹی وی لاؤنچ میں آگئی اور سائمہ آنٹی سے پوچھا کیا بات ہے سائمہ آنٹی نے کہا باجید دان سفر کی وجہ سے تھوڑا تھا گیا ہے آرام کرنا چاہتا ہے اس کو ایک ہی دفعہ کوئی کمرہ دے دو تاکہ جب تک ہم یہاں ہیں وہ وہاں سو جایا کرے گا تو کرن آنٹی نے کہا سائمہ اس کو اوپر والی سٹوری پر ڈرائنگ روم کے ساتھ والا کمرے میں لے جاؤ وہاں ہی سو جایا کرے گا کیونکہ جب سے ہمی کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے زیادہ تر نازی نیچے ہی ہمی کے کمرے میں سوتی ہے اس لئے اس کا اوپر کمرہ خالی رہتا ہے وہ دنان کو دے دو سائمہ آنٹی نے کہا ٹھیک ہے باجی وہ مجھے لے کر اوپر جلے گئی وہ مجھے کمرہ دکھا دیا وہ کمرہ بہت اچھا سیٹ ہوا تھا سنگل بیٹ لگا ہوا تھا اور اس میں ایک کمپیوٹر ٹیبل اور اس پہ کمپیوٹر پڑا ہوا تھا مجھے لگتا تھا شاید وہ سمینہ استعمال کرتی تھی پھر آنٹی نے کہا ازناں تم یہاں ہی دو یا تین بھی رہو گے کمرہ ٹھیک ہے نا انہیں کہا جی آنٹی بھی ٹھیک ہے پھر وہ چلی گئی نیچے کی سٹوری میں ایک بیڈ روم تھا کیونکہ وہاں ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کے درمیان میں ٹی وی لاؤنج بنا ہوا تھا لیکن اوپر دو بیڈ روم بنے ہوئے تھے رائنگ روم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج نہیں بلکہ سمینہ کا بیڈ روم بنا تھا اور اس کے ساتھ شاید گرن آنٹی کا اپنا بیڈ روم تھا میں پھر بیڈ پہ لے گیا اور پتہ ہی نہیں چلا تک ان کی وجہ سے نیند آ گئی اور سو گیا کوئی پانچ بجے ٹائم تھا جب مجھے کوئی جگا رہا تھا کروٹ لے کر اٹھا تو دیکھا سمینہ مجھے اٹھا رہی تھی اور جب اٹھ گیا تو اس نے کہا آپ نیچے آ جائیں چائے تیار ہیں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہوں ہاتھ دھو کر آتا ہوں اس نے کہا ٹرائنگ روم کے ساتھ بھی اٹیچ بات روم ہے اور اپنے کے بیڈ کے ساتھ بھی جس میں مرضی چلے جائیں اور یہ کہہ کر وہ چلے گئی میں بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا اور آنٹی کے بیڈ روم کے اندر چلا گیا کرنہ آنٹی کا بیڈ روم بھی کافی زبزست نہ ہوا تھا ٹبل بیڈ لگا ہوا تھا ڈیسنگ ٹیبل اور ساتھ میں سوفے بھی لگا ہوا تھا میں ان کے بیڈ روم کے اٹیچ بات میں گز گیا انہانے لگا کرنہ آنٹی کا بات بھی صاف اور کافی بڑا بنا ہوا تھا میں نے ہاکر باہر نکل آیا اور نیچے ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا سب وہاں بیٹے چائے پی رہے تھے میں بھی چائے پینے لگا اور ساتھ ٹی وی دیکھنے لگا اور سائمہ آنٹی اپنی باجی سے باتیں کر رہی تھی اور سمینہ سائمہ آنٹی کی بچی کے ساتھ کھی رہی تھی جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو یک میں میری نظر گرن آنٹی کی نیچے پڑی میں دھنگ رہ گیا انہیں سوفے پہ بیٹھ کر ایک ہم کو اٹھا کر دوسری ٹائنگ پہ رکھ کر ذرا سا اتنا جسم موڑ کر سائمہ آنٹی سے بات کر رہی تھی لیکن نیچے جو سین بنا ہوا تھا وہ بڑا ہی ریلکش تھا جو پتہ ہی نہ چلا سائمہ آنٹی مجھے کب سے دیکھ رہی تھی میری جب اس سے نظر لی تو مجھے بڑی ہی قاتلانہ مسکوان دی میں بھی آگے سے مسکرا دیا پھر وہاں بیٹے بیٹے کافی دیر ہو گئی تھی درمیان میں آسمان آنٹی نے مجھ سے میری پڑھائی وہ میرے گھر کے سب لوگوں کے بارے میں بھی پوچھا میں ان کو نارمل جواب دیتا رہا پھر وہاں بیٹے بیٹے ہی ساتھ بچ چکے تھے پھر گرن آنٹی نے سمینہ سے کہا نازی بیٹا راکھ کے کھانے کی تیاری کرو اور سائمہ آنٹی سے بولی سائمہ میں ذرا اوپر جا رہی ہی مجھے سکول کا کچھ کام باقی رہ گیا تھا وہ ختم کرنا ہے پھر میں تین دن فارغ ہوئی اس کے بعد مل بیٹھ کر گھولی گبشہ پہ لگائیں گے سائمہ آنٹی نے کہا ٹھیک ہے بھا جی آپ اپنا کام کر لو میں نازی کے ساتھ کچن میں اس کی مدد کر دوں اور پھر گرن آنٹی اٹھ کر اوپر چلی گئی وہ سائمہ آنٹی اور سمینہ کچن میں چلی گئی جاتے ہوئے سائمہ آنٹی نے کہا ادنا بیٹا تم ذرا چھوٹی کے ساتھ کھیلو میں تھوڑا کچن کا کام کروا کے آتی ہوں میں نے کہا ٹھیک آنٹی جی آپ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر میں آنٹی کی بیٹی کے ساتھ کھیلنے لگا کھیلتے کھیلتے پتہ ہی نہ چلا ایک گھنٹہ گزر گیا اور سائمہ آنٹی دوبارہ ٹی وی لاؤنچ میں آئی اور مجھ سے چھوٹی کو لے لیا اور صوفے پہ میرے ساتھ بیٹھ گئے سمینہ آنٹی نے آہستہ آواز میں کہا کیوں اگنان میرے جاننے تمہارا تو باجی کو دیکھ کر یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا میں نے بھی آہستہ آواز میں کہا آنٹی جی یقین کرو آپ کی باجی بہت کمال کی چیز ہے میں نے ان کو جب سے دیکھا ہے تو نہ پوچھو میرا کیا حال ہے میں نے کہا آنٹی جی کچھ بھی کر کے جلدی سے کیلن آنٹی کو منا لو اسے اب کنٹرول نہیں ہوتا ہے آنٹی نے پھر طرف دیکھ کر بولی آرام سے بیٹا آرام سے گرم گرم کھانے سے مو جل جاتا ہے ٹھنڈا کر کے کھاؤ گے تو خوب مزلو اور فکر نہ کرو آئی رات کو موارے کام کروا دوں یا کل تو لازمی کروا دوں پھر سمینہ بھی ٹی وی راؤنچ میں آگئی اور آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی آنٹی سائمہ اب خموش ہو بھی تھی سمینہ نے سائمہ آنٹی سے کہا خالہ جان میں نے امی کو بہت دفعہ کہا ہے اب کچن میں ایسی لگوا دیں اتنی گرمیے میں کام نہیں ہوتا ہے لیکن امی نے سنتی ہی نہیں ہے سائمہ آنٹی سمینہ کی بات سون کر ہنسنے لگی وہ بولی نازی بیٹھا گرمی کی آدھ اچھی دہتی ہے کیا پتہ تمہاری جہاں شادی ہو کر جائے وہاں وہ ایسی نہ لگوا سکتے ہوں پھر کیا کرو گا سمینہ آنٹی کی بات سون کر چھڑ گئی اور بولی خالہ جان اب بھی امی کی طرف شروع ہو گئی ہے وہ سائمہ آنٹی بھی کھل کھلا کر ہنسنے لگی میں بھی سن کر مسکرانے لگا مجھے دیکھ کر سمینہ شرم آگئی اور اسے سے اٹھ کر اپنی نانے کی کمرے میں چلے مجھے لگا شاید میرا مسکرانہ اس کو اچھا نہیں لگا وہ زیادہ غصہ کر گئی ہے مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا کیونکہ میری اس پہ بھی نیت خراب ہو چکی تھی جسم کے لحاظ سے اپنی امی کی کافی تھی اس کے جسم نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا لیکن میں زمینہ سے پہلے زیادہ اس کے امی کا اکاؤنڈ کھولے میں دلچسپی لے رہا تھا یوں خموش بیٹھ کر سوچتے ہوئے سائمہ آنٹی نے میری طرف دیکھا تو پوچھو ادنان خیر ہے نا کیا سوچ رہے ہو میں نے کہا کچھ نہیں آنٹی جی کچھ نہیں سوچ رہا پھر میں ٹی وی دیکھنے لگا قریبا نو بجے کے قریب سائمہ آنٹی نے سمینہ کو واز دی نازی بیٹا ذرا یہاں آؤ سمینہ اپنی نانے کی کمرے سے ٹی وی لاؤنج میں آئی تو آنٹی سائمہ نے کہا نازی بیٹا میں مزاق کر رہی تھی مجھے معاف کر دو سمینہ نے فورا سائمہ آنٹی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان کا ماں تھا چومہ اور بولی خالہ جان آپ کیسی بات کر رہی ہیں مجھے پتا ہے امی بھی ہوا آپ مجھے تھنگ کرنے کے لئے مزاق کرتی ہیں مجھے کبھی بھی برا نہیں دگا پھر آنٹی نے کہا بیٹا جاؤ اندر جا کر چلہا بند کر دو اور اوپر جا کر اپنی امی کو بڑھا لاؤ پھر خالہ کھاتے ہیں سمینہ نے کہا ٹھیک ہے خالہ اور اٹھ کر پہلے کچن میں گئی اور پھر اپنی امی کو بلانے چلے گئی تھوڑی تیر بار نیچے آئی اور بولی خالہ جان امی آ رہی ہیں میں کھانا لگاتے ہیں پھر سائمہ آنٹی بھی اٹھ کر کچن میں چلے گئی اور انہیں کھانا لگا دیا اور اوپر سے گرن آنٹی بھی نیچے آگئی اور سمبل کر کھانا کھانے لگے کھانا کھانے کے بعد میں وہ آشنوں میں چلا گیا وہاں سے فارغ ہوگر ٹی وی لاؤنج میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا سمینہ اور سائمہ آنٹی برطن کچن میں رکھ چکی تھی سمینہ کچن میں برطن دو رہی تھی اور سمینہ آنٹی اور سائمہ آنٹی اپنی امی کے کمرے میں ہی بیٹھ کر امپس میں باتیں کر رہی تھی